اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدہتہ القائلون ولا يوسی نامہ لعدون ولا يعدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکو بودل حمم ولا ينا لو غوث الفتن اللذی لئیسل صفتی ہی حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا جل مندود فطر الخلاعق بقدرت و نشر الریاح يرحمت Brothers والسلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفسنا و حبیب قلوبنا ابل قاسم محمد و حلال تیبین تاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد و فقط قار اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمیں کتاب المجید والفرقان الحمید و ہوا استق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا سراط مستقین درود بیدی محمد و عالمان ازان مرتبت سورہ یاسین کی ابتدائی حصے کو میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے آغاز حضور کے ایک لقب سے کیا ہے اور وہ لقب بھی کسی مخلوق کا دیا ہو نہیں بلکہ خالی خود اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم اے سید و سردار قرآن حکیم کی قسم ہے انکا لمن المرسلین آپ رسولوں میں سے ہیں اس لئے گزاری شہر یہاں اے لسنت والجماعت بھی ہوں گے ہم سب کے سب خوش قسمت ہیں کہ ہمارا رسول خاتم النبیین افضل المرسلین سید المرسلین رحمت اللی العالمین ہیں جس کی سیرت اور عصوہ کو اللہ نے سرات مستقیم قرار دیا ہے اس لئے کوئی بھی ہو کوئی بھی مختب ہو شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو وہ ممبر سے اگر مسلمان کو لڑانے کی بات کرتا ہے تو وہ نہ شیعہ ہے نہ سنو کیونکہ یہ ممبر جو ہے یہ اس ممبر پر وہ شخصیت بیٹھا کرتا تھا کہ جو اخلاق کا مجسمہ تھا رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ رسول نے کبھی غیر مسلموں کو ایسے جملے نہیں کہے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوں گے اس لئے مسلمان مسلمان کو اگر ایسے جملے کہے گا تو وہ مسلمان کہنے کا حق دار نہیں ہے مسلمان کو مسلمان لڑائے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اس لئے ہمیں پوری توجہ رکھنی چاہیے پاکستان کے تمام افراد کو چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں کہ ہمارے اندر دشمن اسلام کون گھوسا ہوا ہے جو دیکھیں کوئی بھی مسلمان صاحبِ ذرف کسی بھی صحابیِ پیغمبر کو ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا جو اخلاق سے گرہ ہوا ہے آپ صرف امت رسول کے ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں صرف رسول پر رسول کے حوالے سے آپ مانیں کہ رسول نے کس سے محبت کی ہے رسول نے کس سے نفرت کی ہے اگر آپ یہ تیہ کر لیں گے سب کے سب کہ ہم نے رسول کی بات ماننی ہے ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی تو بات ختم ہو جائے گی رسول کا دشمن وہ مسلمان کا دشمن جس سے رسول محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنا عبادت ہے اس لئے مرکز اللہ نے خود رسول کو بنایا ہوا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء میں اللہ نے اس رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا ہے مہیوتی رسولہ فقد اطا اللہ اس میں بہت عظمت ہے رسول کی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت کرے گا نہیں جو رسول کی اطاعت کرے گا کیونکہ لوگ اطاعت میں اپنی مرضی داخل کرتے میری جیسی مرضی ہوتی ہے میں اللہ کی اطاعت کر لے تا اللہ نے کہا نا تیری مرضی سے اطاعت نہیں ہوگی جیسے رسول کی اطاعت ہوگی رسول جو تمہیں دے لے لو رسول جس سے منع کر دیں باز آ جاؤ پورا دین اس کے اندر ہے اب آپ نے جو بھی سائی بھی عقل ہے ماشاءاللہ پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جاہل کلائے گا وہ صرف اس رسول کو ہاتھ میں پکڑ لیں کہ رسول نے کیا دیا ہے اور کس سے منع کیا ہے جو رسول نے دیا اس کو اپنانا اسلام ہے جس سے منع کر دیا اس کا چھوڑ دینا اسلام ہے بات ختم ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے جاہل جو ہے وہ جہالت تقسیم کرتا یہ بات یاد رکھئے کسی بھی مقتب سے جو جاہل آئے گا وہ جہالت تقسیم کرے گا وہ نفرت تقسیم کرے گا اس لئے امام تقی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اگر خاموش رہے تو جھگڑے نہ ہوں اگر وہی جاہل ممبر پر آئے گا تو فساد تو ہوگا نا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر مقتب کی کہ جاہل کو ممبر پر نہ آنا دیا جائے کیونکہ اللہ نے رسول کا گواہ بھی کسی جاہل کو بنایا نہیں تو رسول کے ممبر پر کسی جاہل کو آنے دے گا وہ رسول کا گواہ کون ہے حضروع قرآن کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے میرے بیب ان سے کہہ دیجئے جو آپ کے سامنے مشرقین کافرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ گواہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے جو اللہ جس کو یہ کہہ دے میں کافی ہوں اس کے بعد کفائد کی ضرورت ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں عالم ظہور میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھیج رہا ہوں رسول کے ساتھ ساتھ جو نبوت کا گواہ ہے جب سے یہ نبی ہے گواہ ہے یہ چالیس سال کے بعد گواہ نہیں بن رہا اس لئے رسول منتظر رہے کہ گواہ آ جائے تو اعلان نبوت کروں دعوے دار اس وقت تک دعوہ نہیں کرتا جب تک گواہ نہ ہو اور گواہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا ہو گواہ جا کے یہ نہ کہے کہ میں نے سنا تھا یہ سنا ہوگا نہیں بلکہ وہ میں موجود تھا اس لئے رسول جب سے نبی ہیں گواہ ہے اور گواہ اللہ نے امت میں سے اٹھا کے نہیں دیا مخلوق میں سے نہیں دیا بلکہ اللہ نے کہا کہ میں نبوت دینے والا ہوں تو گواہ بھی میں بناوں گا جب گواہ بھی میں بناوں گا تو جانشین بھی میں بناوں گا تو اب جو رسول کی گواہی میں جاہل لانا برداش نہیں کر رہا وہ اس ممبر پہ جاہل برداش کرے گا تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ ہم ممبر پہ آنے والے سے پوچھیں تو کہاں سے پڑھ کر آئے ہو اشتہار پہ علامہ پڑھ کر سمجھ نہ لینا کہ یہ علامہ ہے اب یہ پندر نہیں آئین والا ہے کیلیف والا ہے اس کی علم کی دیکھیں عالم کی پہلی ذمہ داری کیا ہے فساد روکے فساد بربن ہونے دے برائی روکے برائی کا حصہ نہ بنے فساد کا حصہ نہ بنے شر کا حصہ نہ بنے رسول آزم کے اگر پوری شیرت دیکھیں تو رسول نے غیر مسلموں کا بھی تحفظ کیا دور میں کسی یہودی نے کہا کہ مجھے حق نہیں ملا کسی عیسائی نے کہا کہ مجھے حق نہیں ملا تو معلوم اسلام کیا ہے کہ جو بھی ہے اس کے نظریے کی عزت کرے آپ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت نہ ہو وہ آپ کی صیرت کو دیکھ کر آپ کی طرف آئے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں دو دو تین تین گھنٹے کی تطیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دس ہزار کی آبادی میں اگر ایک صحیح مومن ہے رسول کا امتی ہے تو وہاں عیسائی ہوں یہودی ہوں دہریوں ہوں وہ اس کے کردار سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا انسان ہے نمازیں بہت پڑھتا ہو روزیں بہت رکھتا ہو لیکن اس کی زبان سے ہی نہ ہو تو نماز تو اس لیے آئی تھی کہ میں انسان بن جاؤں روزہ اس لیے آئی میں انسان بن جاؤں نماز روزہ پڑھنے سے اگر انسان نہیں بن سکا تو پھر کہاں سے انسان بنے گا اس لیے اگر سب لوگ رسول کی اس اصول پر ٹھہر جائیں کہ جسے رسول منوائے گا مانیں گے جس سے رسول کہیں کنارہ کش ہو جاؤ کنارہ کش ہو جائیں گے پورا دین اس کے اندر ہے جو رسول دے لے لو جس رسول منع کریں باز آ جاؤ اس لیے اللہ نے تمام انبیاء میں جو رسول کو عظمت دی ہے وہ عظمت پہلی یہ ہے کہ اللہ نے اس رسول کے ذریعے دین کو کامل کیا تیس سال کی زندگی میں دین کامل کر دیا رسول نے چالیس سال تک رسول انسانیت کی زمین کو کسان کی طرح ہموار کرتا رہا کہ جب اس میں ہدایت کا بیج ڈالوں تو یہ پورا درخت بنیں کیونکہ ایک دم سے کوئی کسان زمین میں بیج نہیں ڈالتا پہلے اسے نرم کرتا ہے حل چلاتا ہے پانی دیتا ہے اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے تاکہ یہ ذرات کے قابل ہو رسول نے بھی چالیس سال تک انسان کی زمین کو سیچا ہے ہموار کیا ہے نرم کیا ہے اس میں پانی دیا ہے وہ یہ والا حل نہیں دیا بلکہ اپنے اخلاق اور سیرت سے انسانیت کو اس قابل بنایا کہ اب ہدایت دوں تو یہ ابو ذر بنے یہ سلمان بنے یہ اممار بنے یہ مقدار بنے آج ہمیں سوچنا چاہئے ہم کیا بنا رہے ہیں لوگوں کو اس میں کوئی تفریق نہیں یاد رکھی یہ ممبر محبت کا مقام ہے یہ شر کا مقام نہیں ہے کربلا محبت کا پیغام ہے کربلا اتحاد کا پیغام ہے کربلا نے بتایا اگر لوگ بہتر متحد ہوں تو ہزاروں زیر ہو جاتے ہیں اگر بہتر متحد ہو کر حق پر ڈٹ جائیں یزیدیت کا نام و نشان نہیں رہتا اس لئے امام نے کربلا میں بتایا یہ متحد ہونے کا مقام ہے یہ محبت کا پیغام ہے یہ اختیار کا پیغام ہے کسی سے جبر سے کربلا نہیں لڑوائی آپ نے کسی کو مجبور بنا کے کربلا میں نہیں ٹھرائے امام نے اختیار کے ساتھ کسی میدان جنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں سوائے کربلا کے کہ امام نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور اس خوف سے نہ جائے کہ جنت جنت بھی دوں گا لیکن اتنی دور نکل جاؤ کہ جب اس دغاظہ دوں تو وہ نہ سنائی دے اب آپ سمجھے کہ کربلا کسی اس کا نام ہے نجات کسے ملی کربلا میں جو مقصد امام کو حاصل کر لے گا وہ کربلا ہی ہوگا اب یہ صرف وہ بہتر ہی کربلا سے نہیں اٹھیں گے بلکہ امام کہہ کر اور یہ سمجھا کر گئے حل من ناصر ان سرنا کہ قیامت کی صبح تک جو بھی ہور بننا چاہتا ہے حبی بننا چاہتا ہے زہر بننا چاہتا ہے کربلا کو جذب کرتے جاؤ میں ہور بناتا چلا جاؤ گا اب ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانو گے خصوصا نوجوان میدان حشر میں جب آپ جائیں گے رسول کے پاس مولا علی کے پاس امام حسین کے پاس سرکار عمال تو ہیں نماز بھی روزہ بھی کچھ عمال ہیں کمی ہے سرکار شفاعت کرا دیجئے شفیع المجرمین نہیں ہیں مجرم کی شفاعت نہیں ہوگی مجرم کسے کہتے ہیں عربی میں زم گڑھے کو کہتے ہیں زمین جیسے نکلا موزنب یعنی اس کے نفس میں گناہ سے کمی واقع ہو گئی یا رسول اللہ اسے بھر دیجئے پیائلی بھر دیجئے تو رسول پوچھ سکتے ہیں میرے پاس کیوں آئے سرکار آپ ہمارے نبی ہیں مجھے نبی مانتے ہو سرکار مانتے دنیا میں میری مانی جو میں منوا کر آیا تھا اسے مانا سرکار ماتم کیا تھا روئے تھے میرا ہی ماتم کیوں کیا مجھے ہی کیوں روئے سرکار آپ نے دین بچایا شریعت بچائی نماز بچائی تو اب امام سوال کر سکتے نا تمہارے گھر میں دین ہے تمہارے گھر میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے اور اگر تمہارے گھر میں یہ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے زبان کی نوک تک رکھا ہے کام ان کے کیے ہیں جو دین کے دشمن ہیں اور عجرت آج مانگنے مجھ سے آگئے ہو یہ ہم نے کبھی سوچا مجلس میں آنے سے پہلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے وہاں سے اپنے لیے لانا کیا اگر میں یہاں سے جا کر کل صبح جوں کا توں اٹھا تو مجلس میں وقتی طور پہ دسوا مل جائے گا لیکن ہر نہیں بنا حبیب نہیں بنا ہر وہ بنے گا جو یہاں فکر لے کر آئے کہ کربلا میں کیا کیا زخیرہ ہے برا مان گئے میری بات کا شاید کربلا نے جو جو دیا ہے اگر میرے گھر میں ہے تو میں حسینی ہوں اور اگر میرا گھری خالی ہے وہ نہیں جو حسین چاہتے تھے اس کا طلب زبان سے میں نے حسین حسین کہا ہے یہ تو آج کا پیغام ہو گیا آپ گواہ ماتم کرنے والا کون ہے رونے والا کون ہے جس کی زندگی حسینیت پر ہو جس کے گھر میں حسینیت ہو جب آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد اس کا معنی کیا ہے سیرت حسین زندہ باد جب آپ کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد تو اس کا کیا مطلب کردار یزید مردہ ہو گیا گھر میں سیرت حسین ہے تو حسینی کہلانے کا حق دار ہو اس لئے وہاں نجات موقوف ہے نجات شرط ہے کہ کون جارے گا جنت میں اگر وہ وہ وہی رہتا تو کیا نجات مل گئی تھی اور کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی نماز اس کی شرط کیا تھی انتہ حروف دنیا والآخر آئے حرد آزاد ہو گیا دین یہاں بھی اور آخرت میں بھی لیکن شرط کیا ہے میرے مقصد پر شہید ہوگا تو نجات پائے گا صرف زبانی زبانی حسین کرنے سے نجات نہیں پائے گا تو شرط رکھ دی امام امال بتا دیا کہ جو جو کربلا میں آیا تھا جس نے میرے مقصد پر جان تھی چاہے وہ جان کیوں نہ ہو وہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک حسین آلہ آپ نے کسی نے جان کو نہیں دیکھا حبیب کو نہیں دیکھا حر کو نہیں دیکھا لیکن کربلا ایسی آغوش ہے جو اس کے اندر آگیا وہ قیامت تک پہچان آگیا اس کو کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے اس لئے سب سے پہلی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے رسول کی امت کی یہ ہے کہ ہم شرارت کا حصہ نہ بنیں کسی مقتب کو برا نہ کہیں اپنی نظریات کا تحفظ کریں دوسرے نظریات کی عزت کرنا سیکھیں یہ ہے علی کے ماننے والوں یہ ہے رسول کا کردار کہ آپ نے کبھی یہودیوں کو برا نہیں کہا یہودی مسلمان ہوا ہے کس کو دیکھ کر سیرت رسول کو خیبر گواہ ہے صفیہ مرب کی بہن قیدیوں میں بیٹھی ہوئی ہے رسول نے اس کو دیکھا فرما اس کو ہٹاؤ یہاں سردار کی بیٹی ہے اس کو رسیوں سے اداد کرو سردار کی جس کو یہ معلوم ہو کہ قوم کیا ہے تو اس نے پھر شرط رکھ دی سرکار میں مسلمان ہو گئی لیکن صرف مجھے ایک توفہ چاہیے آپ سے اور وہ توفہ یہ ہے کہ میدان حسل میں جب میں آؤں تو آپ کی ازواج میں میرا نام ہو رسول نے یہ توفہ بھی دے دیا یہ گفٹ بھی اس کو دے دیا تو معلومہ کہ سیرت رسول سے اسلام پھیلا ہے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تلوار سے تو کٹ گیا وہ مسلمان کہا ہوگا مومن جو علی کی تلوار سے جو کٹ آ وہ کہاں رہا مسلمان وہ ہوئے جو علی کی سیرت سے رسول کی سیرت سے آج تک جتنا قرع عرض پر اسلام ہے وہ رسول کی سیرت پر ہے صرف یہ کہ ہم پہنچا کس طرح رہے ہیں اگر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تو کوتائی ہماری ہے اسلام کی نہیں ہے سیرت رسول کی نہیں ہے اگر سیرت رسول اس طرح پہنچائیں جیسے علی سے لے کے مہدی تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ سیرت رسول آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی مورخ آپ کو سیرت رسول نہیں بتا سکتا تاریخ اسلام نہیں بتا سکتا ایک مثال دے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا مجھے حکم ہے کہ مسائل زیادہ بڑھوں فضائل کم پڑھوں وقت میں بھی گنجائش اتنی ہے ابھی میں اتر کے گھنٹہ بعد پہنگ گھنٹہ بعد تیس منٹ بعد آپ کو کہوں بھائی ہو بہو میری تقریر کوئی سنائے آپ کی بات نہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ تو سنا دیں گے کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے حدیث نہیں ہے کہ رسول جب بول رہے ہوتے تھے خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو لوگ ہی نہیں یاد کر سکے کہ رسول کیا کہہ رہے تھے وہ چودہ سو سال کے کیا بات بتائیں کہ رسول نے کیا کیا اور کہا کہا اس لئے رسول کو کاغذوں والی کتاب کی ضرورت نہیں تھی علی کو ایسی زندہ کتابوں کی ضرورت تھی کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو قیامت تک وہ کتاب رہے علی کی صورت میں حسن کی صورت میں حسین کی صورت میں اور آخری زمانے میں مہدی کی صورت میں وہ کتاب بتائے کہ یہ عمل رسول کا ہے علی کی زندگی میں کوئی اپنا ذاتی قدم اٹھا ہوا نہیں ہے وہ ہی قدم اٹھا جو رسول کا تھا مولا کی زمان سے وہ ہی نکلا جو رسول کہہ کر گئے ہیں اسی کی تفسیر بنے ہیں مولا کائنات نے اپنی حکومت میں بتایا کہ یہ حکومت کا سارا رنگ ڈھنگ وہ ہی ہے جو رسول نے مدینے میں نافذ کیا تھا جب بارو آئے گا تو اسی نظام کو نافذ کرے گا جو رسول چاہتے تھے اور آدم سے لے عیسی تک چاہتے تھے اس لئے اللہ نے رسول کی پوری صیرت اگر دیکھے قرآن میں بند کر دی ہے اور آخر میں جملہ کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انہ من المسل الا سرات مستقیم میرے حبید تو سرات مستقیم پر ہے یعنی تو جہاں کھڑا ہوا ہے سرات مستقیم ہے تو سرات مستقیم کی طرف نہیں آیا بلکہ تیری زندگی کا نام ہی سرات مستقیم ہے اب آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدین السرات المستقیم بلہ ہدایت سرات مستقیم کی کون سرات مستقیم اس قدر رسول کی سیرت اور رسول کی محبت آسان کام نہیں ہے رسول کی محبت اسی کو ملے گی جہاں اللہ چاہے گا اہدین السرات المستقیم آپ ترجمہ کرتے ہیں مطلب کرتے ہیں ہم سیدھے رستے پر تو اللہ ہیں ہمیں ہدایت دے ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں کون سا سیدھا راستہ آگے بتا دیا اللہ سرات اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں اس کے مطلب ہے کہ کون ایسی ذات ہے جس پر اللہ نے نعمتیں بھیجی ہیں وہ صرف ایک ذات ہے وَلَا صَوْفَ رَبُّكَ وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ وَتْتَرْضَ مِرَيْحْبِبِ تیرا رب تجھے اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اب آپ سمجھے آپ اسے راضی کر کے نعمت مانتے ہیں اللہ اسے راضی کرنے کے لیے نعمتیں دیتا ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم رسول کی امت ہیں جو رسول کا امتی ہوگا وہ امتی کہلائے گا رسول حجوم چھوڑ کر نہیں گئے رسول امت چھوڑ کر گئے اس کی مثال دوں امت کہتے ہیں جو ایک دھاگے میں موتی پیروئے ہوئے ہو اور حجوم اسے کہتے ہیں جو بکھرے ہوئے ہو جس کا موہ اس طرح اٹھ کے چلا گیا امت من نائے تو رسول نے ہمیں کیا سکھایا رسول ہمیں کیا دے کر گئے اس حدف پر اس مقصد پر اس راستے پر جو چلے گا وہ انشاءاللہ زندگی میں ناقام نہیں ہوگا اب آپ یہ دیکھئے کہ اسی کے وارثوں میں سے جان اشینوں میں سے جس کا لقب ہے زین العابدین یہ تمام آئیمہ میں زین العابدین کیوں ہیں آپ کبھی غور کیا آپ نے یہ زین العابدین مصطفی مشتبہ مرتضی شہید بکربلا صادق نقی تقی مہدی حادی یہ القاب آپ کے دیئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے لوئے محفوظ پر رکھے ہوئے ہیں ان کی کونیتیں بھی القاب تو آخر چہاردہ معظومین میں یہی زین العابدین کیوں خود فرماتے چوتھ امام کہ میں اس عبادت کا نمونہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا جو میرے دادا علی نے عبادت کی ہے خود اعتراف کرتے کہ جو عبادت اللہ کی میرا جد مولا کائنات کر کے چلے گئے میں اس پر حق ہی ادا نہیں کر سکتا اور خود رسول کا قرآن مجید میں جو لقب ہے وہ کیا ہے اول العابدین سب سے پہلا عبادت کرنے والا کون ہے رسول اور اللہ نے اس لقب کو قرآن میں رکھا ہوا ہے یہ مخلوق نہیں دیا اللہ کہہ رہا ہے اول العابدین اگر کوئی ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے جس نے بتایا عبادت کیا ہوتی ہے جس نے ملائکہ کو سکھایا قیام کیسے کہتے ہیں رکو کیسے کہتے ہیں سجدہ کیسے کہتے ہیں لیکن آپ زین العابدین کہلائے چوتھے امام عبادت کرنے والوں کی زینت سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار میری جہاں تک طالب طالب علم کی حیثیت سے میں نے سوچا دیکھا کتابوں میں کہ سید ساجدین کیوں بن گیا اس کی وجہ اور بھی ہیں لیکن ایک نر مسلح پر اور پرامن محول میں سجدہ کرنا اور ہے لیکن جلتی ہوئی خیموں کی راک پر چاروں طرف بے مکنہ چادر بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سجدہ کرنا اور ہے وہاں سجدہ گزار جو اب بھی تجھے یہ کہہ رہا ہے تیری تصویح بلند کر رہا ہے باپ کی لاش دیکھ کر جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر پورے خاندان کی لاش کو دیکھ کر بکھری ہوئی اور بیبیوں کے برہنہ سر کو دیکھ کر جو اب بھی تجھے کہہ رہا ہے اللہ اکبر جہاں آپ کا القاب ہیں زین العابدین سجد ساجدین عابد ایک لقب آپ کا سجد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا وہ امام جس نے ہمیں کربلا دی ہے یہ کربلا ہم تک پہنچائی یہ دو شخصیات ہیں جناب زینب علیہ سلام اللہ اور امام سجد صلوات اللہ جنہوں نے ہمیں کربلا پہنچائی اور آنکھ سے کربلا دیکھی ہوئی ہے اس امام نے کربلا کو محدود نہیں ہونے دیا جس طرح ہم مجلس برپا کرتے ہیں امام اس سے آگے تھے آپ ایک جگہ کے پابند نہیں تھے اگر آپ بزار سے جا رہے ہیں دس بارہ حجوم دیکھا رکھ گئے بھائی لوگ کون ہو تم سکار پلان شہر شاہے ہیں تجارت کے لئے اور اپنے وطن لوٹ کر جا رہے ہیں تو آپ وہیں کھڑے کھڑے کربلا برپا کرتے تھے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو وطن سے آئے ہو سالم وطن جاؤ میرا بابا حسین تھا جو وطن سے کن بے کے ساتھ چلا لیکن واپس وطن کے لئے ولٹ کر نہ سکا اگر دیکھا کچھ لوگ باپردہ بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں امام اس میں سے ایک مرد کو بلا کر پوچھ دے تھے کہاں جا رہے ہو اپنی عزت و ناموس کو لے کر اپنے وطن کی طرف جائے خوش قسمت ہو کہ تمہاری بیویوں کے پردے بھی سلامت ہیں تم بالکل محفوظ مال بھی محفوظ جان بھی محفوظ تمہارے پردے بھی محفوظ ایک کربلا میں میرا بابا گیا تھا سارا خاندان زباہ کر دیا گیا عزت دار حسین لوگ جب بزار سے گزرتے تھے دو چار افراد جہاں دیکھتے تھے روز دانہ امام مجلس ورپا کر دیتے تھے دن میں ایک مرتبہ چار مرتبہ چھے مرتبہ جہاں سے کسی کو دیکھا اس کا رخ کربلا کی طرح مڑ دیا اگر دیکھا کہ کوئی شخص جانور زبا کر رہا ہے رخ جاتے تھے جب جانور زبا کر چکا ہوتا تھا آپ فرماتے تھے اس کو کہاں سے خریدا اس کی قیمت کتنی تھی سرکار کتنے دن بعد اسے زبا کیا سرکار دو دن بعد چار دن بعد مہینے بعد فرمایا اتنے دن اس کی تم نے پانی کھانے کا خیال رکھا تھا اس کی پیاس کا خیال رکھا تھا اس کی بھوک کا خیال رکھا تھا تو وہ انسان ہو تو جانور کی پیاس کا خیال رکھ سکا کربلا میں میرا بابا میرا چھ مہینے کا بھائی پیاس سے زبا کر دیئے گئے ان کی پیاس کا خیال نہ رکھا گیا عزدہ حسین اس لئے منحال نے امام سے پوچھا تھا مولا بہت رویا ہم کتنا روتے ہیں مجلس میں دس منٹ پانچ منٹ کتنے دن دس دن دو ماہ آٹھ دن اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے لیکن امام پینتیس برس رہا اور جن منحال نے کہا مولا بس کیجئے آپ نے فرما ایک یوسف گم ہوا تھا قرآن کہتا یاقوب اتنا رویا آنکھیں سبھائد ہو گئی میرے اتھارہ یوسف کربلا میں گم ہو گئے اور تم کہتے ہو کہ میں نہ روح دن حسین یہ سننا تھا کہ منحال کہتا آقا شہادت آپ کی میراس ہے پرمای شہادت میری میراس ہے لیکن ماں بہنوں کا بالاروں میں لے جانا اس لئے جب کربلا سے آپ نکلے ہیں تو کتنی عمر ہے آپ کی 23 سال سے زیادہ کسی کتاب میں نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے ضعیف ہوگا ہمارا امام 23 سال کی عمر اگر سال بھر بھی قید مان لیں تو پھر بھی 24 سال کے ہو گئے لیکن جب 24 سال کے بعد عدداران حسین آپ کا سگا بھائی چچا مامو تایا اس کی اولاد 20 سال کے بعد بھی آئے آپ پہچان لیں گے لیکن مدینے والے ایک سال کے بعد نہ پہچان سکے یہ سید سجاد ہے محمد حنفیہ نہ پہچان پایا یہ سید سجاد ہے مادر اباس نہ پہچان سکیں یہ سید سجاد ہے امام کو خود کہنا پڑا چچا میں علی عبد حسین بیٹا یہ بالوں میں سفیدی کیسی آگئی یہ کمر کیوں جھک گئی چچا جب زینب و ام کلسوم جیسی فپیاں ساتھ ہوں ماں جوانی نہیں رہتی اللہ داران حسین بس آخری جملے خدا آپ کی اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے بانیان کی صحیح کو قبول فرمائے امام پینتیس برس تک روتا رہا زہری آپ کا ایک چہنے والا جس کو آج تک کوئی تیہ نہیں کر سکا کہ یہ شیعہ تھا یا سنی تھا لیکن امام کا چہنے والا تھا یہ آیا اس نے مولا میری بچی کی شادی ہے آپ روکر کہتے ہیں اے زہری میں نے خوشیوں میں دانہ چھوڑ دیا ہے جب سے میں نے اپنے بابا کی پامال شدہ لاش دیکھی ہے جب سے میں نے شام غریبہ دیکھی خوشیوں میں دانہ چھوڑ دیا جب اس نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا میں چلوں گا لیکن ایک شرط ہے میرے آنے کے لیے میرے بابا کی صفحہ عذاب بچھاؤ یعنی مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں جہاں صفحہ عذاب بچ جائے گی وہاں امام وقت پہن جائے گا عذاب حسین صفحہ عذاب بچھ گئی زاکر ممبر پہ آیا اس نے میرے بغل میں کون میرے آگے کون میرے پیچھے کون زہری کی جو نگا اٹھی اس نے دیکھا امام صدر محفل میں موجود نہیں ہے اس نے ایک ایک فرق کو دیکھا میرا امام کہا گیا تو امام مہا بیٹھے ہوئے تھے جہاں حسین کے زداروں کے جوتے پڑے ہوئے تھے زہری اللہ ہیں عزدارہ نے حسین وقت گزرتا رہا کہ امام پینتیس برس تک اپنے باپ کا ماتم کرتا رہا اور جب زہر ملا ہے اور پچیس کی رات آئی ہے تو امام باکر کو ایک عجیب وسیعت فرمائی قریب بلا کر کہا بیٹا باکر جب محسوس کرنا کہ زہر سرائیت کر گیا اور میری روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے تو مجھے مسنس سے اتار کر خاک پر رٹھا دینا اور میرا رخصار بھی خاک پر رکھ دینا اور اس کا روح کربلا کی طرف کر دینا امام روح کہتے ہیں بابا یہ کیا فرما رہے ہیں فرما جب میں اپنے بابا کو دیکھ کر چلا ہوں تو وہ بھی خات میں غلطان تھا حضرت حسین امام کہتے ہیں جو ہی میں نے رخ امام کا کربلا کی طرف کیا امام کے لب متحرک ہوئے میں نے غور سے سنا تو آواز آ رہی تھی اے میرے مظلوم بابا میں آپ پہ رونے کا حق ادا نہ کر سکا اللہ دوران حسین امام نے خود غسل دیا کفن پہنایا دوران غسل امام کی چیخیں بلند ہوئے لوگوں نے پوچھا امام باکر سے آقا آپ کی چیخیں کیوں بلند ہوئی تھی آپ نے فرما جب میں نے لباس اتارا بابا کا جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں کوڑوں کے نیشان نہ ایک مردہ میں امام غسل دے رہے تھے تو امام کی ناقہ جس میں آپ نے پچیس حج کیے ہیں مہار پکڑے رہتے تھے سوار نہیں ہوتے تھے کربلا میں ساتھ رہی کوفہ اور شام کے بازار اور راستوں میں ساتھ رہی پچیس برس کا ساتھ جس کا ہو چیخ نہ شروع ہوئی لوگ نے پوچھا مولا یہ کیا کہ چیخ نہیں رہی مجھ سے کلام کر رہی مرسیہ پڑ رہی ہے آقا کیا مرسیہ پڑ رہی کہ اس کے دو مرسیہ سناؤں ایک اس نے گیارہ محرم کو مرسیہ پڑھا تھا اور ایک آج پچیس کو مرسیہ پڑ آؤ اٹھلی و خبردار رہنا تمہاری پشتوں ورہل بیعت نبوت ہے کوئی بچہ گرنے نہ پائے کوئی بی بی گرنے نہ پائے اور آج یہ چیخ کر مجھے کہہ رہی ہے آقا تیرا بابا اتنا کریم تھا اتنا رحیم تھا پچیس پرس میں تیرے باب نے کبھی مجھے تازیانہ نہیں مارا آپ نے فرما ہے شیعان مدینہ جس میرے بابا نے حیوان کو تازیانہ نہ مارا ہو امت نے تازیانے مار مار کر تاریخ کربلا مرتب کی غسل دیا کیفن پہنایا نماز جنازہ پڑھ کر جب تابود اٹھایا ہے تو یہ ناقہ دیکھتی رہی غسل ہوتا رہا دیکھتی رہی کفن پہنایا دیکھ جب ان دیکھ نا امام کا اب تابود اٹھا لیا تو روایت میں کہ اس نے اپنا رسن تڑوایا امام کے تابود کے پیچھے پیچھے چلی جنت البکی میں بیٹھ گئی جب اس نے دیکھا کہ میرے امام پر مٹی ڈال دی گئی میرے امام کو قبر میں اتار دیا گیا تو اس نے ایک پتھر سے سر ٹکرایا اور امام کے ساتھ ساتھ روح پرواز کر گئی ارے حیوان تھی لیکن جانتی تھی کہ میرا سیاد کیسا مظلوم ہے عزیز 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 جب جسد اتھر امام جن اللہ بیدی جنت البقی میں لائے ہیں تابوس سے بابا کا جسد اتھر نکال کر قبر کے حوالے کیا دو ہاتھ برامد ہوئے آپ نے روکر کہ عالم غربت میں آپ کون ہو کہا بیٹا باکر تمہارا دادا حسین اپنے عزاد اپنے ماتمی کا تابود لے کر کنے ہائے ساتassed ساتھ 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 ہائے شاہد، ہائے سطحان، 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 ہائے سطحان موسیقا